critical role اس time critical role یہ ساری جو development ہو رہی ہے جنرل کیانی is playing the critical role سب سے important جو drive کر رہے ہیں اس policy کو جو نئی policy بن رہی ہے وہ جنرل کیانی کر رہے ہیں بیچ میں ہے انڈیا فیکٹر جنرل کیانی جو ہیں انہوں نے بالکل اس دن جب ہمارے سن کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہاں میں انڈیا سینٹرک ہوں ہاں میں انڈیا سینٹرک ہوں پاکستان کی آرمی کا ایک جو انسٹیوشنل ایک جو ہے thinking وہ ہمیشہ سے انڈیا سپیسیفک ہے آج بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ بالکل انہوں نے دنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ میں انڈیا سپیسیفک ہوں افغانستان میں ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ directly انڈیا سے کہ انڈیا وہاں پہ کیا کر رہا ہے اب انڈیا میں یہ دس سال جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہاں پہ کہ دس سال 9 ستمبر کے بعد سے جب ہم وہاں سے افغانستان سے باہر نکلے اور ہمارے اسر رسوف ختم ہوا کیونکہ کرزہی اور northern alliance آگئے تھے تو انڈیا نے انڈیا بنا لی تھی اور دس سال انڈیا نے پوری 80 چوٹی کا زور لگایا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہم نے پیسے کتنے خرچ کی ہیں شاید ہمارے پاس سلائیڈ ہے انڈیا نے ایک اشاریہ دو بلین ڈالر افغانستان میں خرچ کی ہیں ایک اشاریہ دو بلین ڈالر روڈیں بنائی سکولز بنائے سکولشپز دیں ہسپیٹلز بنائے اور پلان یہ تھا کہ پیسہ خرچ کر کے اثر اور رسوخ لیا جائے they wanted to buy influence لیکن اب لندن conference کے بعد پاکستان is back in center stage اور انڈیا جو ہے اس کو بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جس طریقے سپنا influence چاہ رہا تھا وہ اس کو نہیں ملا اس سے connected انڈیا پاکستان talks آخری بات ہے انڈیا پاکستان talks انڈیا باہر ہوا ہے ایک تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان بلکل واضح تو امریکہ وہ کہا ہے کہ اگر آپ کو مدد چاہیے ہمارے سے تو ہمارے جو interests ہیں جو ہمارے خطرات ہیں جو ہمارے concerns انڈیا کے حوالے سے ان کو دور کریں تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے اس لیے انڈیا جو پندرہ مہینے سے کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی جب تک آپ یہ نہ کریں وغیرہ نہ کریں وہ سب کچھ جو ہے وہ اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ شاید امریکہ کی دباؤ کی وجہ سے اب وہ بات کرنے کو تیار ہو گئے یہ جو بزاکرہ شروع ہو رہے ہیں پاکستان انڈیا کے یہ ظاہر بات ہے اس افغانستان کی صورتحال سے connected ہیں اور اس حوالے سے جب یہ ساری development ہو رہی ہے تو آج نیویوک ٹائمز نے یہ سارا کچھ اپنے ایک article میں لکھ دیا یہ سارا کچھ اس کیوں بات کروں انہوں نے کیا کہا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نیویوک ٹائمز نے یہ کہا کہ امریکی اور پاکستانی حکام کے مطابق پاکستان کے امریکہ پاکستان امریکہ سے کہا ہے کہ وہ افغان جنگ کے حل میں مرکز دی کردار چاہتا ہے اور اس نے ملک میں موجود طالبان سے مسالحت کرنے کی پیشکش کر دی ہے پاکستان جلال اجون حکانیوں سیاج حکانی گروپ پر اسو رسوخ کی وجہ سے ان سے باتچیت کی پیشکش کر سکتا ہے امریکی کمانڈرز کے مطابق یہی گروپ افغانستان نے امریکی اور نیٹو فوجیوں کے خلاف شدید لڑائی کر سکتا ہے اور حکانی نیٹورک سے تعاون کے پیچھے پاکستان کے دو مقصد ہیں پہلا مقصد فرنڈلی افغانستان جبکہ دوسرا دن بے دن بڑھتے ہوئے بھارتی اسو رسوخ کا خاتمہ یہ ہے باٹم لائن اور گھوم پھر کے ہم یہی پہ آتے ہیں کہ ہمارے ایشوز دو ہی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ایک ساتھ گربر نہ ہو اور ہماری ساری پالسی اس طرف جڑیوی ہے کیا اب ہمیں دو ہزار دس میں دو ہزار ایک کے بعد جو سارا گربر ہوئی تھی دو ہزار دس میں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اس فرنٹ کو ایک بار پھر سیکیور کریں یہ وہ پہلو ہے جس پہ ہم بات کریں گے اور گہرائی میں جا کے بات کریں گے آج کے پروگرام میں لیکن اس بریک کے بعد